مہترم سامین و ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندید ہے چینل اردو لیڈریچر میں آپ کے ساتھ آپ کا دوست ارشد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فن تنقید اور اردو تنقید نگاری کا جائزہ جنرل حسن نقوی صاحب کی ہے اس میں دس ویڈیو اس سے پہلے ہو چکے ہیں اب یہاں سے یہ گیارہ ہوا ویڈیو ہے اس ویڈیو کا زیادہ تعلق اس سے پچھلے والے ویڈیو سے ہے پچھلے والے ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تب ہی یہ ویڈیو آپ کو اچھے طرح سمجھ میں آئے گی دوسرے ضرور دیکھ لیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو آئیے اب ہم چلتے ہیں موضوع کی طرف تو جیسا کہ نرل حسن نقوی صاحب عام طور پر شروع کرنے سے پہلے قول لاتے ہیں تو یہاں بھی پریم چند کے قول لارہے ہیں جو پہلے انجمن کانفرنس ہوئی تھے لکھنا امیت انیس سو چھتیس میں اس میں انہوں نے صدارت کی تھی انہی کا قول ہے دیکھئے ہماری قسوڑی پر وہ عدب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو آزادی کا جذبہ ہو حسن کا جوہر ہو تعمیر کی روح ہو زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو جو ہمیں حرکت ہنگامہ اور بیچینی پیدا کرے سلائے نہیں کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی ہوگی تو دیکھئی یہ قول جو ہے یہ مکمل ترقی پسند اور مارکسزم سے تعلق رکھتا تھا جو پریم چند نے کہہ رکھا ہے صدارت میں آئیے اب ہم اصل موضوع کے طرف چلتے ہیں ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ جو عدب مارکسز کے خیالات کی اشارت کرتا اسے فیلاتا ہے اس کو عام کرتا ہے تو اسے مارکسزی عدب کہتے ہیں اور ان کے اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو مارکسزی تنقید کرتے ہیں وہی مارکسزی تنقید ہمارے عدب یعنی اردو عدب میں آ کر ترقی پسند کا نام لے لیتی ہے دیکھئے کہہ رہے ہیں ہماری زبان میں جو عدب مارکسی خیالات کو فروغ دیتا ہے اور محنت کشوں کی حمایت کرتا ہے ترقی پسند عدب کہلاتا ہے اور جو تنقید عدب کو مارکسی نظریات کی قسوڑی پر پرکتی ہے ترقی پسند تنقید کہلاتی ہے تو دیکھئے جب ہمارے عدب میں آتی ہے تو اسی کا نام ترقی پسند تنقید اور ترقی پسند عدب ہو جاتا ہے آئیے اب اس کے آغاز و ارتکاہ کا جائزہ لیں دیکھتے ہیں تو جیسا کہ مارکسی زیزم کا یا مارکسی تنقید کا تعلق روس کے انقلاب سے ہے اسی طرح ترقی پسند عدب کا بھی ترقی پسند تنقید کا بھی اسی سے تعلق ہے روس کے انقلاب کے بعد مزدوروں کو اپنے طاقت کا اندازہ ہوا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ان کے حامی بھی اٹھ کھڑے ہوئے روس کے انقلاب کا اثر بلکل ہندوستان کے بھی ہوا تھا لیکن اس کا جو زیادہ اثر ہوا وہ یورپ میں ہوا تھا یورپ میں تو بیداری کی لہر دوڑ گئی تو جو اس وقت یورپ کی مختلف انقلاب سے ہندوستانی طلبہ پڑھ رہے تھے انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا کہ اس میں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں اسی طرح پشارہ کر رہے ہیں کہ روس کے انقلاب سے متاثر ہو کر یورپی انقلاب میں زیر تعلیم ہندوستانی طلبہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی کچھ کریں تو انہوں نے ایک عدبی انجمن بنایا ان طلبہ میں ان نجوانوں میں سجاد زہیر ملک راج آنند محمد دین تاثیر جوتی گھوش شامل تھے اور انجمن کا نام کیا پڑا پروگریسیف رائٹرز ایسوسییشن پروگریسیف رائٹرز ایسوسییشن انجمن ترقی پسند مسننفین یہ طلبہ آیا یہ واقعہ کب ہوا یہ انیس سو بتیس کا ہے جب انہوں نے یہ قائم کی اسی سال آگے لکھتے ہیں اسی سال سجاد زہیر تعلیم سے فارغ ہو کر ہندوستان لوٹے اور یہاں بھی انجمن قائم ہو گئی اس کا واقعہ دا منیفیسٹو ان منشور شائع ہوا اور یہ بات کہی گئی کہ ہاں اب ہم گھئر جانب دارانہ نہیں رہ سکتے ہیں ہمیں جانب دارانہ بننا ہی پڑے گا ہمیں مجلوم کی حمایت میں اس آمنے آنا پڑے گا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عدب کی بنیادیں زندگی میں پیوست ہیں اور زندگی مسلسل تبدیلی میں لگی ہوئی ہے تغیر اور تبدل کہ یہ کہانی ہے زندگی تو زندہ اور سچا عدب وہی ہوگا جو سماج کو بدلے اور نئے تقاضے پہ کھڑا کرے تو اب آگے لکھتے ہیں ایک منشور میں اس یقین کا اظہار کیا گیا کہ ہمارے ملک کے عدب زندگی سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا اور زندگی کے ارتقاء کا علمبردار ہوگا ایک اہم بات یہ کہی گئی کہ حسن آٹ وغیرہ کی نقاب پہن کر عدب کارزار حیات سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے حسن کو بھرتنا ہے لیکن اس کے آڑ میں اس کے نقاب پہن کے عدب جو ہے یہ زندگی کے جو میدان ہیں اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے بلکہ زندگی کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے پڑیں گے اور اس کو حل کرنا پڑے گا اس پہ لوگوں کو آمادہ کرنا پڑے گا اس منشور میں یہ بھی بات کہی گئی تھی کہ کیا کہنا ہے اور کن سے کہنا ہے یعنی آپ کا مخاطب کون ہے پھر یہ سوال پیدا ہوگا کیسے کہنا ہے جبکہ جمالیات میں کیا تھا اس سے پہلے دیکھے تھے کیسے کہنا یہ اہم تھا کیا کہنا اہم نہیں تھا یعنی وہ حیعت پہ زور دیتے ہیں جبکہ مارکسی تنقید جو ہے یہ مواد کو حیعت پہ ترجیح دیتے ہیں تو یہ فرق ہے جمالیاتی اور مارکسی تنقید کہی یا ترقی پسند تنقید کہی ہے یہ تحریک جو ہے تحریک کو پہلے مولی عبدالحق منشی پریمچند اور جوش ملی آبادی کی سرپرستی حاصل ہوئی اس کے بعد یہ کاروان بڑھتا گیا اور بھی لوگ آتے گئے عدب موجود میں آیا جو اس کے میعار پہ یعنی ترقی پسند کے جو حصول اور میعار ہیں اس پہ کھرا اترے اور دیکھتے ہی دیکھتے اردو تنقید میں ترقی پسندی کا غلبہ بھی ہو گیا بقول خلیر الرحمن آزمی ترقی پسند تحریک نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اردو زبان کے جس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ عدبی تنقید ہے یعنی شاعری اور افسانے کو متاثر کیا ہی ہے افسانہ نگاری کو لیکن ساتھ ساتھ اس کے بعد جو آتا ہے عدبی تنقید کا اگر یہ کہا جائے تو کچھ بیجا نہ ہوگا کہ اس تحریک کے بدولت اردو تنقید کو ایک نیا ذہن اور ایک نیا مزاج اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا تو یہ آپ کو نوٹ کر لینا ہے یہ آسکتا ہے کہ کس تحریک کے بدولت اردو تنقید کو ایک نیا ذہن اور ایک نیا مزاج اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ ترقی پسند تحریک کے بدولت اردو تنقید کو ایک نیا ذہن اور ایک نیا مزاج ملا ہے تو جیسا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ترقی پسند تحریک نے ایک اصول اور میعار بنایا کہ اس پہ عدب کو کھرا اترنا ہے تو اس کے تحت بہت سارے عدب وجود میں آئے اور اسی کو ملہوز رکھتے ہوئے ایک سمت فراہم کیا تحریک نے اور عدب کو ایسا چاہا کہ اس اس ٹریک پہ اس لائن پہ وہ چلے جس کا ان کا بیان آپ کو خلیر رحمان آزمی صاحب کی کتاب جو ہے اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک وہ مل جائے گی دیکھئے خلیر رحمان آزمی کی کتاب اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک سے ان مقاصد کا خلاصہ آپ کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ مقاصد تھے یہ پہلے بھی آ چکی ہے دیکھئے پہلا عدب ایک آلے کار ہے یعنی ترقی پسند جسے مارکسزم کہہ سکتے ہیں ان کا یہی تھا کہ عدب جو ہے یہ ایک خدمت گزار کے طور پر ایک آلہ ہے اس سے زندگی کو سوانے میں مدد ملے گی یہ ہمارے مقاصد کو فیلانے میں کام آئے گا یہ سوچتے ہیں دوسرا جو ہے یہ عدب عوام کے لئے ہو یہ دوسرا ان کا مقصد تھا یعنی وہ کہنے یہ چاہتے ہیں کہ عدب ایسا ہو جس سے عوام کا فائدہ ہو اور عوام کی جو مسائل ہیں وہ خود عوام بھی جانے یعنی عدب جو ہو وہ عمومی عدب بن جائے عام لوگوں تک اس سے رسائے ہو سکے اس بات کو بھی پہلے ذکر کیا گیا ہے جو ان کا ہے عدیب جانبدار ہوگا یعنی جو مظلوم ہیں جو ان کے مسائل ہیں جو ان پر ظلم ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہا ہے اس سے دنیا کو ہمیں آگاہ کرنا ہے یعنی عدیب گئر جانبدار ہو کر نہیں رہ سکتا یہ ایک حساس ہے دردمندانہ دل رکھتا ہے تو محنت کرنے والوں کا جو مظلوم ہیں ان کے مسائل کو اجاگر کرے گا چوتھا دیکھیں کی ترقی پسند جو ہے اس کا رشتہ جڑا ہوا اشتراکیت کے ساتھ یعنی ہمیں شاہ یہ اپنے آپ کو اشتراکیت پسند کہلانا پسند کرتے ہیں دیکھئے سجاد زہر کہتے ہیں سجاد زہر نے کہا تھا کہ سرمایہ داری نظام جس نے دنیا کو برباد کر رکھا ہے اشتراکیت کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے یعنی ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے آپ یہ جہن میں رکھیں کہ یہ اختصار ہے اگر آپ تفصیلی پڑھنا چاہتے ہیں تو خلیر رحمان آزمی صاحب کی جو کتاب ہے اردو میں ترقی پسند عدوی تحریک اس کا مطالعہ کریں ترقی پسند کے ہاں سیاست عدب کا سیاست سے کیا رشتہ ہے تو وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں آنا ہے سیاسی مسائل جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پہ الزام لگے ناربازی کا الزام لگ سکتا ہے پروگونڈا کا الزام لگتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ رشتہ رہا ہے کہ وہ سیاست اس کے مسائل کو صرف بیان کرنے نہیں بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں حصہ بھی لینا چاہیے جس کا آگے تذکرہ ہے یہ سیاست میں عملی حصہ بھی لازمی ہے یعنی ان کا کہنا ہے کہ ہم عدب کے ذریعے ان کے مسائل کو تو اٹھائی رہے ہیں لیکن اگر وقت پڑا اور ایسی تحریکیں وجود میں آتی ہیں جو ان کے مسائل کو سامنے رکھتی ہیں تو ہم اس میں حصہ بھی لیں گے تو ان کا کیا کہنا ہے عدب اجتماعی زندگی کا درجمان ہے یعنی جو ایک عدیب ہوتا ہے وہ اپنی انفرادیت پر کام نہیں رکھ سکتا ہے ایسا نہیں کہ وہ سماج کا ایک فرد نہیں ہے وہ سماج کا ایک فرد ہے تو جو سماجی مسائل ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ تنہ تنہا زندگی نہیں گجار سکتا صرف اس کے کی چیزیں اس کے عدب میں نہیں جھلکنے چاہیے بلکہ عدب میں اجتماعی زندگی کی تصویر کشی کی جانی چاہیے یہ رہا آخری حصول کہیے یا آخری مقصد کہیے پیغام زیادہ اہم ہے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ مواد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں حیعت کے مقابلے میں تو تو بعض کا تو یہ کہنا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ مواد اور حیعت دونوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ذریعے سے یعنی حیعت پر زور دینے کی وجہ سے ہماری مقصدیت پر اثر پڑتا ہے اس لئے ہم رمزیت وغیرہ اشاریت وغیرہ اس کو الگ کریں گے ورنہ مقصدیت جو ہے وہ مجروح ہو گئے تو یہ تھے مختصر مقاصل